ریوز مارڈ کا جیپ نیٹر جو ہے اچھا کیا نام ان کا شیخ عمر بری خزن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیب ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں آپ کو معلوم ہے کہ واج ٹائمز کے پلیٹ فارم سے ہم آپ کو ہمیشہ سے حق اور سچ کی بات بتاتے رہے اور ہماری کوشش ہی ہوتی رہی کہ ہم جس کے خلاف پروگرام کر رہے ہیں اس کا موقف بھی جان سکیں کہ وہ اپنے حق میں کیا دفاع استعمال کرتا ہے وہ اپنے حق میں کیا کہتا ہے ہم نے آلریڈی رولپنڈی کے مال پلازے کے اوپر پروگرام کیے اور آپ کو بتایا کہ منی لانڈرنگ کا ایک بہت بڑا دندہ ہو رہا ہے اس حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ جن کے خلاف ہم پروگرام کر رہے ہیں جو شیخ برادران ہے ہم ان سے موقف جان سکیں لیکن وہ موقف دینے سے انکاری تھے تو آج ایسا ہوا کہ ایف آئی اے نے دوبارہ ان کو اطلاع ملی کہ مال پلازے میں ایک بڑے پیمانے پر منی لانڈرنگ کا دندہ ہو رہا ہے کیونکہ ایک محتاط اندازے کے مطابق رولپنڈی کے مال پلازے میں تقریباً ایک سے پانچ ارب روپے کا روزانہ کی بنیاد پر منی لانڈرنگ وہاں پہ ہو رہی ہے اور میں بہت ایتھنٹنگ انفرمیشن سے آپ کو بتا رہا ہوں اس میں کچھ بینک کے لوگ بھی انوالو ہیں وہ بھی ملوث ہیں اس میں کچھ ایسے ایسے آفیسر بھی ملوث ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ ایف آئی اے بہت خوبی واقف ہے کہ اس منی لانڈنگ کے دندے میں کون کون شامل ہے آپ کو معلوم ہے کہ جب سے ڈالر کا ریٹ انکریز ہوا تو حکومت نے انٹیلیجنس بیورو کو یہ ٹاسک دیا کہ وہ جو بھی منی لانڈنگ کا دندہ کر رہے ہیں ان کے خلاف گیرہ تنگ کریں اور ایف آئی اے کو اس وقت اگاہ کریں کہ جب آپ وہاں پہ پہنچ جائیں جب آپ کچھ چیزیں وہاں سے حاصل کر لیں تو آج بھی یہ ہوا کہ راولپنڈی کے مال پلازے میں حساس ادارے کے افسران نے یونیورسل کرنسکس چینج علی کرنسکس چینج کے اوپر وہاں پہ گے وہاں پہ کچھ ڈالرز وغیرہ چینج کیے گئے رسیدیں ان کو نہیں دی گی لیکن اس کے بعد حساس ادارے کے جنب سے ایف آئی اے کو اطلاع دی گی جس کے بعد ایف آئی اے کی بہت بڑی تعداد میں ٹیم مال پلازا پہنچی جب ایف آئی اے کی ٹیم مال پلازا پہنچی تو وہاں پہ میڈیا کو بھی بلا لیا گیا تاکہ میڈیا کی نگرانی میں معلوم ہو سکے کہ کیا واقعی راولپنڈی کے مال پلازے میں منی لرننگ کا دندہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد ہم خود ہم نے وہاں پہ ویجولز بھی بنائے اور بہت سی چیزیں بنائی وہاں پہ جو ایف آئی اے حکام کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً کوئی پونے تین سے تین کروڑ روپے کی رقم برامد ہوئی ہے لیکن جو یونیورسل کرنسکس چینج کے مالک ہیں شیخ اقبال شیخ قازم ان کی جو ملازمین ہیں ان کو ایف آئی اے نے حراست میں لیا ہے اور وہاں پہ جو مال پلازے کے یونین کے سیکٹری ہیں جنرل سیکٹری ہیں ملک قاسم وہ بھی اس ریڈ میں ساتھ ساتھ رہے وہ خود وہاں پہ جو ایف آئی اے کی ٹیم تھی ان کو سرچنگ کرواتے رہے یونیورسل کرنسک چینج کی یا ان کا جو بی کاؤنٹر ہوگا نہیں ہوگا اس سے قبل ہم نے حوالے سے پروگرام کی تھی لیکن آج آپ کو جو شیخ اقبال ہے آج اس کی زبانی سناتے ہیں کہ شیخ اقبال اپنے حق میں کیا کہہ رہا ہے شیخ اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ مقامی اخبار کے ایک چیف ایڈیٹر ہیں ان کے ساتھ ہماری کوئی ذاتی رنجش چلی آ رہی ہے اور وہ اخبار کا دباؤ ڈال کر افسران کے اوپر اور وہ اس طرح کی چیزیں خبریں لگا کر اداروں کو جگاتے ہیں اداروں کو کہتے ہیں کہ یہاں پہ کاروائی کریں لیکن شیخ اقبال اپنے حق میں تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو لیگل کام کر رہے ہیں ایف ای اے حکام کا یہ کہنا تھا کہ یونیورسل کرنسکس چینج کے پاس لیسنس ہے ان سے جو رقم برامد ہوئی اب وہ دیکھیں گے کہ اگر کچھ ایسی سسپیشیس ٹرانزیکشن ہوئی کیونکہ جو رقم ہم نے یہاں سے ریکور کیا ہے پونے تین سے تین کروڑ روپیہ تو اس حوالے سے ڈائیک روڈ بھی کی رزیدے میں ایف ای اے حکام کو دی گیا لیکن ایف ای اے نے وہاں پہ تقریباً کوئی تین سے چار گھنٹے میں اپروکسیمیٹلی آپ کو ٹائم بتا رہا ہوں ہو سکتا ہے دو گھنٹوں کا ٹائم ہو کہ وہاں پہ ایف اے نے سرچنگ کی اس پوری دکان کی سرچ کی گی وہاں پہ لیجرز لیے گئے جب ایف اے نے ریڈ کیا تو اس دوران ایف اے نے جملازمین تھے ان کے موبائل فون قبضے میں لے لیے جو ٹیلی فون تھے ان کو بند کر دیا گیا جو شیخ اقبال تھے اچھا یہاں پہ شیخ اقبال کے ساتھ شیخ قازم کو بھی گرفتار کیا گیا شیخ قازم نے جب دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بیلڈ لگی ہوئی ہے کوئی لگتا ہے کوئی ایک ایسا کام ہونے والا ہے تو وہ وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے معلوم کیا تو ایف اے حکام نے شیخ قازم کو بھی بٹھا لیا کہ جناب آپ آئیں آپ کے اوپر الزام ہے کہ آپ منی لانڈنگ کا دھندہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے شیخ اقبال شیخ قازم کے اوپر تو ایف ای آر نہیں ہوئی شیخ اقبال کی جو منی چینج ہے منی چینجر ہیں ان کے اوپر کئی ایف ای آر ہوئی ہیں لیکن آج شیخ اقبال نے اپنے مو سے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں اپنے مو سے کچھ کہا ہے وہ کس کے متعلق کہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کاروائی شیخ آمیر کا نام لیا گیا ہے کہ جو مقامی اقبال کا چیف ایڈیٹر ہے وہ کر رہے ہیں کیا کہا ان سے ہم نے جو سوال کیے ذرا یہ سننے شیخ صاحب آپ کو کس پہ سادش ہے کہ یہ کس نے سادش کی ہے اچھا کیا نام ان کا شیخ آمیر غیر خزن ہے آپ ان پہ شک ہے انہوں نے بائیس پورٹ مال پلاہ لکھایا اچھا کس نے بائیس پورٹ میں کھایا ہویا اسے شیخ آمیر ایڈیٹر نے نہیں تو جو چھپا مارا گیا یہ کیا صورتحال ہے کس نے بائیس پورٹ میں کھایا ہویا اسے شیخ آمیر ایڈیٹر نے نہیں تو جو چھپا مارا گیا یہ کیا صورتحال ہے یہ خاندانی دشمنی ہے جی تو ناظرین آج آپ نے یہ شیخ اقبال کی زبانی سنا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا قزن ہے اور ان کے ساتھ ذاتی رنجش ہے ذاتی دشمنی ہے انہوں نے بائیس کروڑ بیا مال پلازے والوں کا دینا ہے اس حوالے سے واش رائمز کی ٹیم تحقیق کرے گی واش رائمز کی ٹیم اگر شیخ اقبال یا شیخ قازم یا ان کے جو اور بھائی ہیں وہ اپنے موقف سے آگاہ کریں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے شیخ آمین جو مقامی اخبار کی چیف اڈیٹر ہیں وہ اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں گے تو ہم اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے کہ دونوں پائلٹیاں اپنا اپنا جو موقف دیں گی اپنے دفاع میں جو کچھ کہیں گی ہم اس کو آن ائر کریں گے لیکن ایف ای اے کی ٹیم تمام وہاں سے جو موبائل فونز تھے وہ قبضے میں لے لی گئے لیپ ٹاپ کمپیوٹرز وغیرہ قبضے میں لیے گئے جو رقم وہاں سے تقریباً پونے تین سے تین کروڑ بھی برامت ہوئی وہ ایف ای اے حکام اپنے ساتھ لے گئے اور اس کے علاوہ جو ملازمین تھے شیخ اقبال شیخ قاظم کو ان کو بھی ساتھ لے کے چلے گئے اور جو سیکٹری ہیں وہاں کے یونین کے منی چینجرز کے وہ یہ انہوں نے اپنی نگرانی میں یہ سارا آپریشن پیڑا ہے وہاں پہ ایک بیڑ سی لگ گئی تھی کہ جیسے کوئی بہت بڑا ریڈ ہو رہا ہے کیونکہ حساس ادارہ بھی اس میں انوال تھا ان کی سربرائی میں یہ چھاپا مارا گیا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ایف ای اے نے جو کچھ برامت کیا یا جو رسیدے ان کو فرام کی گئی ان کو جب میچ کیا جائے گا تو کیا ایف ای اے یونیورسل کرنسک چینج پر مقدمہ درج کرے گا یا ایف ای اے قانون کے مطابق اگر ان کے پاس اتنی رقم رکھنے کے لیے کوئی ایسا لیسنس ہوا تو وہ ان کو چھوڑ دے گا یہ رات گے تک معلوم ہو سگیا کیونکہ ابھی چھاپا وہاں سے ختم ہوئے ہیں اب وہاں پہ لکھت پڑت ہوگی کہ کیا کچھ لیا گیا کیا کچھ دیا گیا یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی لیکن یہ ایک ریڈ تھا اور یہاں پہ آپ کو یہ بتا دے کہ یونیورسل کرنسک چینج پہ میرے خیال سے یہ چوتھے سے پانچواں ریڈ ہے اب اس کے پیچھے شیخ اقبال کے مطابق عامر شیخ ہے یا ان کی آپس میں کوئی جگہ کا تنازہ ہے یا کچھ اور ہے یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن آپ کو ایک اور بات بتا دے کہ یونیورسل کرنسک چینج سے جو بھی رقم جب تبدیل کرواتا تھا اس کے ساتھ اکثر ڈکیتیاں ہو جاتی تھی اس حوالے سے تھانہ نصیر آباد میں ڈکیتی کا پرچہ دار جائے سی اے اے نے بھی اس حوالے سے تفتیش کی ہے لیکن اب اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا کہ کیا شیخ آمیر اس چیز کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ شیخ اقبال اور شیخ قاظم منی لانڈنگ کا دندہ کرتے ہیں یا شیخ اقبال اور شیخ قاظم اس چیز میں کامیاب ہو جائیں گے کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر شیخ آمیر ان کے اوپر ہر دوسرے سے تیسرے ماہ مقدمہ درج کرواتا ہے ہر دوسرے سے تیسرے ماہ FIA کو انوالو کر کے وہاں پہ چھاپے مرواتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں واشٹرائمز کی پلیٹ فارم سے آپ کو اگاہ کریں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ اس پورے میٹر میں یونین کے جو سیکٹری ہیں ملک کاسیم ہم ان سے بھی جان سکیں کہ اس حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ